سیویلینز کے کیسے جو ہیں وہ آپ خوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کر سکتے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی منافع سمجھا جاتا ہے دنیا بھر کے اندر ماضی میں قاضی فائزی صاحب خود جو ہیں سیویلینز کے ملٹری کوٹس کے اندر جو معاملات تھے مقدمات تھے ان کی بڑی شد و مد کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی تھی اور عام شہری کا مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کوٹ کے اندر چلایا جائے تو یہ ایک غیر آئینی کام ہے آج خود کو ایک ایسے بینج سے الگ کرنا کہ جو ایک بار پھر اسی قسم کے معاملے کی سماعت کر رہا ہے یہ سب کے لیے احران کن تھا آج بھی لطیف خوصہ اور اتضاز احسن جو ہے کہ جب قاضی صاحب اس بینج سے الگ ہو رہے تھے تو وہ انہوں نے بڑا اور دیگر بکلا بھی کھڑے ہو گیا اور انہوں نے بڑا انسسٹ کیا اسرار کیا یہ ایک عوامی اہمیت کا معاملہ ہے اور اس میں آپ کو بیٹھنا چاہیے آپ مطلب ہوں کیونکہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صحاب مدباسی اصاف ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سپریم کورڈ کے اندر ایک عام سماعت رہی ہے پورا دن پہلے نو رکنی بینج تشکیل دیا گیا تھا فوجی عدالتوں کے اندر سیویلینز کا جو ٹرائل ہے چار درخواستیں تھیں اس پر پورا دن آج کاروائی ہوتی رہی اور خالد جمیل صاحب نے اس کاروائی کو بڑی بڑی اچھی طرح کور بھی کیا ہے اور پورے جو معاملات آج فوجی عدالتوں کے خلاف چلے ہیں اس پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں آج ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ پہلے نو رکنی بینج تشکیل دیا گیا دو سینئر ججو نے اس پر خلاف کیا پھر ساتھ رکنی بینج نے آگے سماعت کو جاری کیا تو آگے یہ کیا دیکھتے ہیں اسی پر ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے صاحب دیجٹل کو ٹائم دیا جو آج جو پوری کاروائی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کیا جو آپ کے پاس معلومات ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں دو حوالوں سے یہ اہم کیس اس طرح سے تھا ایک تو یہ کہ جو ون ایٹی فور تھری کے تحت اس کی یہ پیٹیشن فائل ہوئی تھی اور اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا تھا لیکن جسس قاضی فائد عیسیٰ جو ابھی تین ماہ بعد چیف جسس ہوں گے پاکستان کے اور پھر ان کے ساتھ سردار تارک مسئول جو اس فقط پھر سینئر موس جج ہوں گے قاضی فائد عیسیٰ کی جگہ پہ ہوں گے وہ ان دو نے آج بینچ سے علیدی اختیار کی اور اس میں خاص طور کی اوپر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک بڑی تمہید باندھی وہاں پہ ایک ماحول بنایا ایک بات چیت کی اور اس کے بعد پھر خود کو بینچ سے الگ کیا اس پہ جو لیگل فرٹینٹی تھی وہ بھی بڑی حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی کیونکہ ماضی میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب خود جو ہے سویلینز کے ملٹری کورٹ کے اندر جو معاملات تھے مقدمات تھے ان کی بڑی شد و مد کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی تھی اور اس جسلے میں جو فیصلے وہ موجود ہیں تیریری فیصلے موجود ہیں جس میں قائد صاحب نے کہا تھا یہ کسی طور کی اوپر بھی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی آم شہری کا مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر چلایا جائے یہ ایک غیر آئینی کام ہے اور یہ انہوں نے قرار دیا تھا لیکن آج خود کو ایک ایسے بینچ سے الگ کرنا کہ جو ایک بار پھر اسی قسم کے معاملے کی اسمات کر رہا ہے یہ سب کے لیے حیران کن تھا دوسرا معاملہ یہ تھا کہ قاضی فائد صاحب نے ایک چیز کی وہاں پہ برملا اس کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ وہ وضاعت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں چیمبر ورک کر رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں بینچ میں بیٹھتے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جب سے پارلیمنٹ کے اندر وہ بل پاس ہوا ہے اس وقت سے قانون بن چکا ہے اگرچہ سپریم کورڈ کے ایک کھل بینچ نے اس قانون کو احمد رحمد روکا ہوا ہے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سٹے آرڈر کا جب تک ختمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے تو اس لیے وہ الگ ہوئے سردار تاریخ حبیر صاحب نے بھی کہا کہ جی کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس بل کے بعد جو ہے کہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس بینچ کا تو حصہ نہیں بنے لیکن پچھلے دو ماہ سے وہ ہر بینچ کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ بہرحال انہوں نے یہ موقع اختیار کیا الگ ہوئے دوسرا معاملہ جو ہے کہ اب اس پہ بقاعدہ سمات شروع ہو گئی ہے لطیف خوصہ سمات پہ جانے سے پہلے احتزاز حسن کے بھی کچھ قاضی حصہ فائز کے ساتھ کچھ جملوں کا تبارلہ خیال ہوا اس حوالے سے بھی بتائیں دیکھیں احتزاز حسن کے بڑے پرانے مراسم قاضی صاحب کے ساتھ ہیں جب ان کی بلجستان ہائی کورٹ میں تقرری ہو رہی تھی تو اس وقت بھی کچھ مسئلے مسائل پیدا ہوئے تھے اور پھر اس میں بھی احتزاز حسن نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کو کنونس کرنے میں کہ قاضی فائز حصہ کو بلجستان ہائی کورٹ میں جہج لگایا جائے احتزاز چودری کا بڑا کردار تھا تو آج بھی لطیف خوصہ اور بڑا انسسٹ کیا اسرار کیا قاضی صاحب سے کہ نہیں یہ ایک عوامی اہمیت کا معاملہ ہے اور اس میں آپ کو بیٹھنا چاہیے آپ مطلق ہوں کیونکہ پورے پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے اور سیویلینز عام شہریوں کے جو کیسز ہیں وہ نہیں چلائے جا سکتے ملٹری کورٹس میں لیکن وہ الگ ہو گئے اور جب سماعت شروع ہوئی تو اس وقت تھوڑی سی برہمی کہہ لیں تلخی کہہ لیں لطیف خوصہ کے ساتھ بھی ہوئی قاضی صاحب کی جب وہ چیف جسٹس نے حسب معمول لطیف خوصہ کو کھا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی تو قائد صاحب اسی ٹیم آہ بولنا شروع ہوئی اور کہا جی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو لطیف خوصہ نے کہا جی ہمیں ذرا خوشی کا اظہار تو کر لیں نہیں انہوں نے کہا نہیں کہ یہ عدالت ہے کچھ سیاسی فورم نہیں ہے کہ خوشی کا اظہار یا کریں خوشی کا اظہار آپ باہر کریں یہ عدالت ہے یا قانون اور ان کی بات ہوگی تو وہ جو ان کا لولہجہ تھا تو اس کے اوپر بھی بڑی حیرت تھی وکلاہ کمنٹی کے اندر اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ قاضی فائز صاحب جو ہے کہ ان کا جو ٹریک رکارڈ ہے کہ وہ شاید بنچ کا حصہ رہیں گے لیکن جو اس وقت پلٹیکل سیناریوی آر اس کے اندر جو مسلسل قاضی صاحب کبھی اختلافی نوٹ کبھی خط اور کبھی کوئی ایشو کر رہے ہیں اس تناظر کے اندر بہت سے لوگ کو یہ خیال تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنا جو ٹریک رکارڈ ہے جو رول آف لاغ کا یا آئین کی بالا دستی کا یا انسانی حقوق کی جو علمبرداری کا اس پہ قائم ہوتے ہیں یا وہ جو پلٹیکل سیناریو کے اندر سیچویشن بنی ہوئی ہے وہ سائیڈ لیتے ہیں تو آج قاضی صاحب نے آئین کی بالا دستی کی بجائے میرا خیال ہے کہ جو لیگل کمیونٹی کی رائی تھی کہ آج انہوں نے پلٹیکل سائیڈ کی اوپر جو ہے کہ آج پھر اپنے آپ کو انہوں نے آہ کھڑا کیا ہے جو آہ ساتھ رکنی بینچ نے جو سماعت کی اور رکن میں امتنائی جو تھا اس پہ بھی آہ مسرت کر دیا گیا اس پہ آج تو اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں اس میں بنائے طور کی اوپر جو کہ پہلے بھی معاملہ آج جو آج محول تھا عدالت کا اس میں آہ یہی ہو رہا تھا کہ حکم امتنائی جو پہ آلڑی آہ پریکٹیسنل پرسیجر بل کی اوپر دیا گیا تھا اس کی اوپر بھی تنقید کی جا رہی تھی تو اس لیے آج عدالت نے مناسب نہیں سمجھا اور جب تک آپ تمام فریقین کو سن نہ لیں آج کیونکہ لطیف خوست صاحب نے اپنے دلائل دی ہیں باقی تین پیٹیشنل کے باقی لوگ جو ہیں کل دلائل دیں گے اور پھر آٹانی جنرل سے چیف جسر پاکستان نے تمام ڈیٹا طلب کی ہے تمام اپ ڈیٹس مانگی ہیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کے تمام تفصیلات فرام کی جائیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی تو اس میں پھر جو ہے کہ جب تمام فریقین کو آپ سن لیں گے تو پھر اس میں اگر آپ سٹے آرڈر یا انٹیرم آرڈر دیتے ہیں تو وہ لوجک بھی بنتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک مناسب فیصلہ تھا اور کل اس میں جو ہے کہ وہ انٹیرم آرڈر کی توقع کی جاری ہے کہ تمام فریقین کو سننے کے بعد انٹیرم آرڈر بھی کل آ جائے گا ساتھ رکنی بینچ رہ گیا ہے کیا اب آپ کو یہ سے محسوس ہو رہا ہے آپ نے کاروائی آج بھی دیکھی کہ اس میں کل کوئی اور جج اتراز کر دے یا وہ بھی اس بینچ سے کنارہ کشی اختیار کر لے کیا ایسا ممکن ہے اب دیکھیں ایک امکان تو یہ تھا کہ آج جب دو جج چلے گئے تو اس کے بعد دوبارہ بینچ جب ساتھ رکنی اناؤس ہوا تو اس وقت ایک امکان تھا کہ ممکن ہے ایک یا دو جج اور کچھ تحفظات کا اظہار کریں اور الگ ہو جائیں لیکن جب سمات شروع ہوئی تو جسس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ جسس جواد ایس خاجہ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہے ہیں ان کے چیمبر کے ساتھ جب یہ وقالت کرتے تھے تو اس پہ اگر کسی کو کوئی اتراز ہو تو وہ بتا سکتا ہے تو اس پہ اتراز احسن نے اٹوری جنرل نے تمام نے کہا نہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو جس کے بعد پھر بقیدہ سمات شروع ہوئی دلائل دیئے گے تو اس سے تو آج کی تمام جس سمات ہوئی ہے اس سے تو کہیں یہ تاثر نہیں ملتا کہ کوئی اور جج بھی اب الگ ہو سکتا ہے یہ بینٹ ٹھوٹ سکتا ہے دوسری اہم باند یہ ہے کہ اب جو کل سمات ہونی ہے نیکس سمات ہے اس میں تین مین فریق ہیں جس میں تحریک انصاف کے چیرمین ہیں جواد ایس خاجہ ہیں اور کرامت ہیں ان کے بکلہ دلائل کل کمپلیٹ کریں گے اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ کل اٹانی جنرل سے بھی تحریری جواب مانگا ہو ہے انہوں نے ڈیٹا تمام مانگا ہو ہے وہ بھی اپنے دلائل دیں گے تو امکان نظر یہ آ رہا ہے کہ جو انٹیرم آرڈر ریلیف مانگ رہے تھے لطیف خوصہ آج کے سٹے آرڈر دے دیا جائے وہ کل جو ہے کہ کوئی انٹیرم آرڈر ہو سکتا ہے کل آفٹر نون میں جا کر کیونکہ تمام فریقین کو جب کوٹ سن لے گی تو پھر ایک انٹیرم ریلیف دے کہ ممکن ہے پھر آگے عید کی چھٹیے ہیں تو کہا جائے کہ باقی سماد عید کے بعد ہوگی فیلال جو ہے کہ فوجی عدالتیں کام کرنا روگ دیں یا ان کو حتمی فیصلے سے روگ دیں یا جو وہاں پہ ملزمان حوالے کیے گئے ان کو واپس دہشتگردی عدالت بھیج دیا جائے تو اس سلسلے میں کوئی ایک انٹیرم آرڈر آ سکتا ہے اور مزید سماد جو ہے کہ وہ آگے جا سکتی ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تمام درائل سننے کے بعد کورٹ کو فائنل آرڈر بھی جاری کرتے کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے پہلے سے فیصلے موجود ہیں اور جسسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب خود جب دوزار چودہ پندرہ میں فوجی عدالتوں کا جب معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت آئین پاکستان میں ترمیم کر کے فوجی عدالتوں میں سیولین کے کیس بھیجے گئے تھے دہشتگردی کے تو اس وقت قاضی صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اور کہا تھا کہ آئین میں قطن یہ گنجائش نہیں ہے کہ سیولینز کے کیسز جو ہیں فوجی عدالتوں میں بھیجے جائیں تو اس سے پہلے نائنٹین آئین میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں تو اس لیے بزائے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اس معاملے کو وہ فوجی عدالتوں میں نہیں بھیجیں گے بلکہ جو نو میں کہ جو ملزمان ہیں ان کے کیسز دہشتگردی کی دالت میں ہی چلیں گے تو اب دیکھتے ہیں انٹرم آڈر آتا ہے یا پول آڈر آتا ہے فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہے اس کا پیرا ٹین جو علامیہ جاری کیا گیا تھا اس پہ آج بڑی بحث ہوتی نظر آ گیا کیونکہ یہ سب سے پہلا جو ہوا تھا یہ فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ میں ہوا تھا پیس لیز سے ہوا تھا اس کے بعد پھر اس کو آہ نیشنل وہاں سے ہوا تھا اور یہ کھا گیا کہ جب فارمیشن کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں اس کے بعد ایک کرنل یا برگیڈیا رینک کا جو آہ وہ ٹرائل کورٹ کو ہیڈ کر رہا ہوگا تو وہ کیسے اپنی فارمیشن کمانڈر کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ تو دیفنیٹلی وہی فیصلہ کرے گا جو آلری فارمیشن کمانڈر نے فیصلہ سنا دیا تو اس لیے فیر ٹرائل نہیں ہو سکتا تو فیر ٹرائل قانون شہادت کیتا ہے جو ضروری ہوتا ہے شواہد کو جانچنا پرکھنا اس کا جو آرگو کرنا اس کے اوپر جرہ کرنا وہ ملٹری کورٹ میں اندر نہیں ہو سکتا وہ آپ کو دیشتگردی کی دالت یا دیگر عدالتوں میں ہو سکتا ہے تو اس لیے کھا جا رہا ہے کہ فیر ٹرائل نہیں ہوگا اور وہاں پہ یہ ہونا چاہیے معاملہ اچھا جب یہ سماعت مکمل ہوئی تو آج اعتزاز اسین اور لطیق خوزہ نے بھی پریس اس میں ان کی جو باڈی لینگویج تھی جو باتیں ان نے کیوں سوالے سے آپ بن ناظرین کو بتائے دیگر میرے خیال وہ کافی کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں ان کا کیس بڑا کلیر ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا ابحام نہیں ہے جیسز قاضی فائزہ یا سرداد تاریک نے بھی جو معاملہ اٹھایا وہ سپریم کورٹ کا جو پریسیجر ان ٹریکٹس بل ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اٹھایا تھا فوجی عدالتوں کے کیس کی طرف آئے ہی نہیں وہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ بدقسمیتی سے ہماری عدلیہ کے اندر بھی بعض جیج صاحب آن جو ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایشیوز یا دیگر ایشیوز کو اب اس کیس کے اندر اس کیس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اٹھ کے چلے گے تو کیس بڑا کلیر ہے کانسٹویشن بڑا کلیر ہے جنیوہ کے انوینشن بڑا کلیر ہے قوام متحدہ کی جو تمام انوینشنز سے مطلق بڑے کلیر ہیں سیویلینز کے کیسے جو ہیں وہ آپ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کر سکتے اس کا فیر ٹرائل اس کا نہیں ہو سکتا اور یہ بنیاد انسانی حقوق کی بھی منافع سمجھا جاتا ہے دنیا بھر کے اندر تو اس لیے آہ ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو گفتگو تھی وہ کافی پوری اعتماد نظر آ رہے تھے بہت شکریہ خالد جمیل صاحب کے آج آپ نے پورا آوال ہمیں بتایا اور ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ اب کل سمات جاری ہوگی دوبارہ کل سے سمات ہوگی اور کل ایک دفعہ پھرہ خالد جمیل صاحب کو جو تجزیہ اس سے آپ کو مستفید کریں گے ان کے اپینین کو جاننے کا آپ کو موقع ملے گا اور صاحب ڈیجیٹل کی نئے سٹوری جاننے کے لیے ہمارے پیج کو ضرور فالو کیجئے سیاب احمد عباسی کو اسی خصہ دیجئے اجازت اللہ حافظ